ایچ ایم سی میں ٹوٹل چپن وینٹی لیٹرز ہے جس میں پچیس وینٹی لیٹرز کرونا مریضوں کے لیے مختص ہے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس باون وینٹی لیٹرز ہے جس میں پچیس کرونا مریضوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں اس طرح مردان میڈیکل کمپلیکس میں ٹوٹل چپیس وینٹی لیٹرز ہے جس میں بیس کرونا مریضوں کے لیے ہم نے مختص کیے مفتی معمود ہسپٹل ڈیرہ اسمیل خان جس میں گیارہ وینٹی لیٹرز ہے اور تمام وینٹی لیٹرز کرونا مریضوں کے لیے مختص ہے اس طریقے سے قاضی حسین احمد میموریل ہسپٹل نوشیرہ میں آٹھ میں سے تین وینٹی لیٹرز کرونا مریضوں کے لیے متعین ہے خلیفہ گلنواز ہسپٹل بنو سات وینٹی لیٹرز کرونا مریضوں کے لیے مختص ہے سوات کے ہسپتال میں چیبیس وینٹی لیٹرز ہے جس میں انیس کرونا مریضوں کے لیے مختص ہے آئیوب ٹیچنگ ہسپٹل عبتاباد میں بتیس میں سے سترہ وینٹی لیٹرز کرونا مریضوں کے لیے ہم نے مختص کیے پشاور کے مختلف جو پرائیویٹ ہسپتال ہے اس میں ٹوٹل سترہ سوچے بیڈز ہے اور بہتر وینٹی لیٹرز ہے جس میں ایک سو سولہ بیڈز اور تیرہ وینٹی لیٹرز کرونا مریضوں کے لیے مختص ہے مقصد یہ ہے کہ جو کپیسٹی کے حوالے سے الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس جو کپیسٹی ہے وینٹی لیٹرز بیٹس کا کرونا کے حوالے سے وہ ہم نے جو بڑھایا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس وقت تا ہمارا وہ جو ہے ٹوٹل وہ ٹیک جا رہا ہے جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس وقت دوسرا میں ایسو پیس کے حوالے سے میں بات کروں گا ایسو پیس کے حوالے سے میں پچھلے وزیرالہ محمود خان صاحب کی جو واضح کاماتے اس حوالے سے جو انہوں نے انسٹرکشن دیا ہے اس میں نو دن میں جو کاروائیہ کی گئی ہے ان کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں گزشتہ نو دنوں میں صبح بر میں دو لاکھ سینٹیس ہزار تیرہ کاروائیہ کی گئی ہے ایسو پیس کے خلاف ورزی پر انسٹ ہزار آٹھ سو بائیس یونٹس کاروبار کو وارننگ جاری کیے گئے ہیں حکومتی اکامات کی خلاف ورزی پر اکتالیس ہزار پانس سو اکنوے کاروباری افراد پر ایک روڑ چوبیس لاکھ ترپن ہزار سے زیاد کے جرمانے آیت کیے گئے ہیں اس طرح ایسو پیس کی خلاف ورزی میں چار ہزار پانس سو اکتیس یونٹس کاروبار سیل کر دئیے گئے ہیں اس طرح میں ٹیڈی دل کا ذکر کروں گا ٹیڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں آپریشن جاری ہے مکمہ ذرات ریلیو ڈیپارٹمنٹ پی ڈی اے میں پاک آرمی کے جوان اور متلکہ ظلہ انتظامیہ اس وقت مل کر فرنٹ لائن پہ جو ٹیڈی دل ہے اس کے خلاف جو جنگیں وہ لڑ رہے ہیں اس میں ٹوٹل جو ہماری ٹی میں ہیں خیبر پختنخواہ کے پاک آرمی کے ساتھ مل کر سات سو اٹاون ایل کار ہے اناسی گاڑیاں ہیں حصہ لے رہی ہے اور اسی اس میں جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ ہے بیالیس لاکھ ترے سٹھ ہزار سے زائد اکڑ پر سروے مکمل کیا گیا ہے باون ہزار سات سو سے زائد ارازی پر سپری کا عمل مکمل کیا گیا ہے یہ جو اس وقت ٹیڈی دل کا مسئلہ ہے اس وقت ہم نے اس کو بھی ساتھ جس طرح کرونا وبا کے حوالے سے ہمارے ڈاکٹر پیرامیڈک سٹاف تی بھی عملہ فرنٹ لائن پہ جو جنگ لڑ رہی ہے اور ہمارے تمام ڈسٹرک ایڈمنسٹریٹن ہماری تمام انتظامیاں تمام ڈیپارٹمنٹ وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں وہی پہ ہم ٹیڈی دل کے حوالے سے کرونا کی جو ہمارے جو وبائے اس میں بھی پاک فوج ہمارے ساتھ اس پورے اس میں زبردست قسم کی کوارڈینیشن ہے ہمارے ساتھ مکمل جو ہے سیول گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے جو جس جگہ پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ بڑ چڑ کر حصہ لے رہا ہے اس طرح ٹیڈی دل کے حوالے سے بھی جہاں پہ ہمارے ریلیو ڈیمارٹمنٹ زراعت پی ڈی اے میں وہاں پہ ہماری پاک فوج کے جوان بھی شانہ بشانہ ٹیڈی دل کے خلاف جو جنگ ہے وہ بھی لڑ رہے ہیں تو اس لیے میں اس میں آپ کے سامنے اب بھی دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ فرڈل بجٹ کے حوالے سے جس طرح سے کرونا دنیا میں پہلی ہوئی ہے جو وبائی ہوئی ہے جس میں پوری دنیا کی معیشت کو جس طریقے سے کیا یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے اس میں پرائی منسٹر عمران خان کے قیادت میں جو معاشی ٹیم ہے انہوں نے زبردست قسم کا ٹیکس پہلی دفعہ ٹیکس فری بجٹ پیش کیا اور پھر بجٹ میں تاجر برادری غریب مزدور طبقے کے بڑے پیمانے پر ریلیف فراہم کی گئی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ تاجر برادری ہو یا ہمارے غریب طبقہ ہو یا ہمارے سارے تو اس مشکل وقت میں جس طرح کا بجٹ آیا میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اس طرح کا بجٹ کا کوئی سی نے ملت سوچ بھی نہیں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا جو اس وقت آیا تو اس لیے میں اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخل لے لے آپ لوگوں کے دور میں میں میشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ اس مشکل وقت میں ہمارے پرائی منسٹر عمران خان صاحب اگر اس مشکل وقت میں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن اگر کوئی لٹو اور پٹو گروپ ہوتا تو پتہ نہیں اس ملک کا کیا حال ہوتا تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس وقت پرائی منسٹر عمران خان سے جہاں پہ احساس پروگرام کی ماں بات کروں گا ایک سوستاسی عرب سے بڑھا کر دو سو آٹھ عرب جو غریب کے لیے ہے اس طریقے سے نوجوانوں کے لیے دو آرب کامیاب جوان پروگرام اور بہت ساری چیزیں جس کی میں ڈیٹیل میں اب بھی پھر میں اس پہ بات کروں گا لیکن اوورال میں نے جو دیکھا ہے زبردست بجٹ پیش کیا ہے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ایکس فاتا کے حوالے سے میں آج بات کروں گا جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے زیر صدارت نیشنل ایکنومک کونسل کی جو اجلاس ہوا ہے بجٹ سے پہلے اس وقت ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب نے جس میں سن کے وزیرالہ بھی موجود تھے جس میں پنجاب کے وزیرالہ بھی موجود تھے جس میں بلوچستان کے وزیرالہ بھی موجود تھے خیبر پختنخواہ کے وزیرالہ محمود خان صاحب بھی موجود تھے اور ساتھ گلگت بلوچستان کے وزیرالہ اور وزیرعظم آزاد کشمیر بھی موجود یہ بات کہی ہے ہمارے وزیرالہ نے ان سب کے سامنے وزیرعظم صاحب کو کہ قبائلوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا پچھلی حکومت میں نفسی ایوارڈ کے حوالے سے تری پرسنٹ جو تھا اس پہ عمل درامت صوبے کریں کیونکہ یہ جو فیصلہ تھا یہ وہ فیصلہ تھا جس کے بنیاد پہ یہ مرج قائم ہوا تھا یہ بقاعدہ اس آہینی ایمینڈمنٹ میں تھا یہ ہم نے نہیں کیا تھا یہ سرطہ جزیز کی کمیٹی کے سفرشات ہے جس میں تری پرسنٹ جو مرج جسٹک کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا بدقسمتی سے میں آج یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنا سب کے سامنے ہمارے وزیرالہ صاحب نے یہ کیس رکھا تھا نیشنل ایکنومک کونسل میں اور اس میں خصوصاً سیندھ حکومت سے ریکویسٹ کی گئی تھی بلاول بار بار قبائلیوں کی بات کرتے ہیں مرج جسٹک کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں تو کیوں ان کی حکومت سیندھ جو انیف سی میں تری پرسنٹ کا فیصلہ ہوا تھا قبائلیوں کے لیے جس پہ تمام پولیٹیکل قیادت پاکستان کا راضی تھا جس پہ اگریمنٹ ہوا تھا جس پہ کنسنسز ہوا تھا تو کیوں سیندھ حکومت مرج جسٹک یا ایک سوٹا کے عوام کو وہ حصہ جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ کیوں نہیں دے رہے تو اس لیے بلوچستان حکومت سے بھی میری وزیرالہ بلوچستان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ جو انیف سی میں تری پرسنٹ قبائلیوں کے لیے رکھا گیا تھا الحمدللہ خیبر پختونخواہ حکومت نے اپنا حصہ پچھلے بجٹ میں بھی اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی وہ دیں گے ہم لیکن اگین سیندھ حکومت کو میں مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں بلاول بٹو کو میں کہہ رہا ہوں زرداری کہ آپ کے سیندھ حکومت ہے آپ کی جو ان ایف سی میں آپ نے کنسنسس سے فیصلہ کیا تھا وہ قبائلیوں کا جو ان ایف سی میں تری پرسنٹ بنتا ہے اس میں جو آپ کا حصہ ہے خدا رہا وہ ان غریب ان غیور اور ان جن پہ بہتر سال کی جن کے محرومیاں ہیں ان کا حصہ دے دے اس طریقے سے میں وزیراعظم پاکستان سے عمران خان صاحب سے میں ضرور اس دن بھی نیشنل ایکنومک کونسل میں انہوں نے جب یہ بات کی وزیراعظم خیبر پختنخواہ میں نے تو وزیراعظم صاحب نے قبائلی یا ہمارے جو مرڈسٹ کے اس کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ اس پہ جو فرڈل حکومت کا ہے پنجاب حکومت کا ہے اور خیبر پختنخواہ حکومت کا ہے خیبر پختنخواہ حکومت تو دینے جا رہی ہے پچھلے دفعہ بھی دی تو اس سے ہماری گزارش ہوگی ہماری یہ اپیل ہے کہ جو این ایف سی میں جو مرج کے حوالے سے فیصلہ ہوا تھا اس پہ عمل درامت کر کے مرج جسٹے کے وہ تری پرسنٹ جو ہے جو کہ سب کو پتہ ہے اور کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا ہے وہ مرج جسٹے کے لیے وہ پیسے دے کیوں؟ اس لیے کہ خیبر پختنخواہ حکومت میں مرج ہوا ہے خیبر پختنخواہ میں لیکن جو قبائلی عوام کی محرومی ہے بہتر سال کی وہ تمام کی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے جتنے وسائل ہے خیبر پختنخواہ کی ہمارے تو وہ حصہ ہے ہم تو اپنے وسائل میں سے بھی دیں گے اور انشاءاللہ ہماری جو وسائل ہے وہ قبائلی اور ہمارے جو مرج ڈسٹک کے لوگ ہیں اس کے اوپر قربان ہیں لیکن اسی وقت میں یہ تمام صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ جو وعد وعید کیا گئے تھے اس وقت اور جو بقاعدہ ریٹن شیب میں موجود ہے جس پہ مرج کیا گیا تھا وہ تری پرسنٹ میری گزارش ہے کہ وہ جو مرج ڈسٹک کے لوگ ہیں ان کے جو تری پرسنٹ ہے وہ دے دے اور یہ بات جو بار بار کی جاری ہے اس لیے میں کلیر کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے یہ نیشنل اکرامی کونسل جس میں چاروں صوبوں کے وزیرالہ گلگت بستان کے وزیرالہ اور وزیرازم آزاد کشمیر اگر میں غلط کہہ رہا ہوں جب وزیرالہ محمود خان صاحب نے یہ بات کی اور اس کے بعد ہمارے گورنر شاہ فرمان صاحب نے بات کی کہ وہ ہمیں ان ایف سی کا جو وہ ہے وہ کنسنسس سے کر کے اس کی اوپر عمل درامت کرے تاکہ وہ قبائلی عوام پہ وہ جو سو بلین تقریباً بنتے ہیں تاکہ وہ پیسے ان تک پہنچے اس طرح سے میں آخر میں اس وقت جو کرونا وبا ہے اس حوالے سے میں یہی کہوں گا عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ صورتحال آپ کے سامنے مشکل حالاتیں ایس سو پیس پہ عمل کرے اور اختیارتی دہ تعبیر پہ خدارہ عمل درامت کرے ہمارا ہیلت کیئر سسٹم کی جیتنی کپیسٹی ہے اس کے مطابق ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف ہماری تیبی عملہ ہماری ڈسٹک ایڈمنیسٹیشن ہمارے تمام ڈیپارٹمنٹ ہماری سرکاری مشینری وزیراعلا محمود خان صاحب کے قیادت پہ ہم فرنٹ لائن پہ ہیں ہم نے پہلے بھی اور اب بھی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی جانوں کی تحفظ سے زیادہ ہمیں اپنی عوام کی جانوں کی تحفظ عزیز ہے ہم نے کبھی یہ پرواہ نہیں کیا کہ کرونا وائرس ہمیں ہو جائے لیکن ہماری عوام سے ہم نے اپنی عوام کو کرونا وابا سے بچانا ہے اس لیے ایس سو پیس پہ عمل کرے اس کا واحد حل ہے اختیاط 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 حکومت نے نرمیہ دیئے ہم مزید نرمیہ دیں گے لیکن اگر ایس سو پیس پہ عمل نہیں ہوگا اختیاطی دعابیر جو ڈاکٹر پیرامیڈک سٹاف یا جو ہمارے جو حکومتی ایس سو پیس ہے اس پہ عمل درامت نہیں ہوگا تو ہم سختی کریں گے اس لیے میں نے ایس سو پیس کے حوالے سے پہلے آپ کو بتایا کہ جن پہ عمل نہیں ہوا اس پہ ہم نے ایکشن لیا لیں گے آگے ایکشن کسی صورت میں ہم اب اس چیز پہ اس لیے میری آگین عوام سے اپیلے کے اختیاط واحد حل اختیاط کریں اختیاط اختیاط تینکیو ویری مچ وقت انہا اجمل وزیر نیوز بریفنگ دے رہے تھے کرونا وبا کے پیشن ازر کے پی کے حکومت کی جانب سے اب تک کیے گئے اقدامات پر انہوں نے بات کی اور کہا کہ صبح کے سبتالوں میں اس ادادکار میں اضافہ کر رہے ہیں اجمل وزیر نے مزید کہا کہ ایسو پیس پر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی ریائت نہیں بتی جائے گی دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ فدو شمیم نکوی میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور اگر آپ اس کو رپی میں کنورٹ کر لیں تو یہ ایک سو چوالیس فیصد بڑھی ایک سو چوالیس فیصد ایکسپورٹ بڑھی اسے کے ڈالر ویلیو میں یہ ون پوائنٹ ون پرسنٹ بڑھی ہے روپی ویلیو میں یہ ہنڈیڈین فورٹی فور پرسنٹ بڑھ جاتی ہے یہ بات بھی سمجھانی ہے